مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے کسی کا سبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے اچھا سوچیں اور اچھا بولیں کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی تو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو سوال میں بدل دیتے ہیں کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں لیکن پانی کی طاقت جٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں مجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہِ ہدایت پر چل پڑے کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی اور کسی کے لہجے میں باپ لوگوں کو اس بات سے گرز نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں انہیں فرق اس بات سے پڑھتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں ہر مسئلے کیلئے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے اور اسی حل کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے چھوٹ اس لئے بھی بیگ جاتا ہے کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کے خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے تھوڑی دیر کیلئے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کے خاموشی کو دے آدمی وہ کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے مگر وہ چاہ نہیں سکتا جو وہ چاہتا ہے آدمی وہ چاہ انیشہ ہے